بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام آج کا ہمارا عنوان آج کا ہمارا موضوع آج کا ہمارا ٹاپک استخارے کے حوالے سے ہے استخارہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا جائے تو اس کام میں خیر ہوتی ہے شادی بیعہ یا سفر یا پھر کاروبار کچھ بھی آپ کرنا چاہیں تو اس سے پہلے استخارہ کر لیا کریں استخارے کا مسنون طریقہ مسنون دعا تو ہے ہی ہے بزرگوں نے بھی استخارہ کرنے کے مجرب ہزاروں طریقے بتائے ہیں وہ بھی آزمودہ ہیں ان سے بھی شرح صدر ہو جاتا ہے استخارہ ہو جاتا ہے اب میں استخارے کا طریقہ ارز کرتا ہوں بعد نماز عشاء دو رکات نفل صلات الاستخارہ کے نام سے پڑھیں پہلی رکات میں سورہ یاسین شریف کو پڑھیں دوسری رکات میں بھی سورہ یاسین شریف کو پڑھیں بعد دو رکات صلات الاستخارہ ادا کرنے کے یا خبیرو دو سو مرتبہ پڑھیں یا خبیرو یا اللہ دو سو مرتبہ پڑھیں پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کی ہتیلی پہ یا حکیمو یا مجیدو لکھ کر جس کام کو کرنا مقصود ہے اس کی نیت کر کے سو جائیں انشاءاللہ رات کو خواب کے ذریعے یا پھر جو بھی کیفیت ہوگی اس حوالے سے آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی واضح فرما دیں گے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس میں خیر ہے یا نہیں اس میں نفع ہے یا نہیں اس کام کو کرنے سے نقصان ہوگا یا نفع ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شرح صدر ہو جائے گا آج کی خوبصورت ویڈیو میں بس اتنا ہی اقول قول ہذا و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین